اچھا صرف آپ نے خان صاحب کو ذکر کیا اور آڈیو لیکس کا سلسلہ بھی جو ہے آپ جانتے ہیں جاری اور آج خان صاحب کی بھی ایک آڈیو جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ ریلیز ہوئی خان صاحب نے کہا پہلے بھی کہہ چکے ہیں اب بھی آج جنہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بلکل تحقیقات ہونی چاہیے اور آپ کہتے ہیں کہ سائفر جو ہے بلکل جھوٹا ہے مندھڑا ہے تو آپ کیوں نہیں اس کے اوپر ایک تحقیقات کا آغاز کرتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور اگر ایسا ہو جاتے تو انہوں نے کہا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دس ممکن ہے کہ وہ اس حملی میں واپس بھی آ جائیں دیکھئے تحقیقات کرانے میں تو کوئی غرج نہیں ہے ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ بتائیے کون سا کمیشن چاہیے آپ کو اب خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی بات پر راضی بھی نہیں ہوتے اس معاملے میں ایک بات ضرور ذہن میں رکھئے کمیشن بنانا ہے انکوائری کا بنا لیتے ہیں کرتے ہیں بات گورنمنٹ سے کیا کریں گے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے امبیسیڈر کو بلائیں گے اس کو بلائیا گیا ویسے بھی کسی کمیٹی کے اندر بھی بلائیا گیا تھا ان کو نیشنل سیکیورٹی کے اندر خان صاحب کے اپنے اقتدار میں دو میٹنگیں کر کے وہاں اس کیس کو ڈیٹیل ڈیلیبریٹ کیا گیا اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے وضاحت دے دی گئی کہ اس کیس میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کا خدشہ یا شائبہ خان صاحب بیان کرتے ہیں ایون دین اگر ہم نے انکوائری کرنی ہو انویسٹیگیشن کرنی ہو تو اس کے لیے وہ صاحب جنہوں نے گستگو جن کے نام منصوب ہے کیونکہ یہ سائفر تو ہمارے اپنے امبیسیڈر نے بھیجا ہمارے امبیسیڈر کو بقول شخصے سازش 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 عالمی سازش جو تھی پہلے تو سازش رہی نہیں کیونکہ سازش میں آپ لوگوں کو دھمکیاں تو نہیں دیتے نا ایک ملک کا ڈپٹی شکی کہہ رہا ہے اس کے صفیر کو کہ آپ کے ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں اگر خان صاحب رہے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے اور اگر چلے گئے تو تعلق میں بہتری آیا سکتی ہے یہ دھمکی تو ہو سکتی ہے سازش کہاں سے ہو گئی لیکن وہ بھی اگر آپ اس کو بلانا چاہیں تو کیا وہ آپ کے کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا پاباند ہوگا وہ پیش ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے آپ کے امریکی حکومت کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے